موسیقی لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرڈکشن ایباوٹ ڈا ہیومن مسل کے بارے میں پڑھا تھا اس میں ہم نے کمپیر کیا تھا کہ کارڈیک مسل، سموت مسل اور سکیلٹل مسل تو آج جو ٹاپک ہے اس میں الٹرا سٹرکچر آب ڈا ہیومن سکیلٹل مسل آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ سکیلٹل مسل یہ بون کے ساتھ اٹیجڈ ہوتے ہیں اور یہ ہیلپ دیتے ہیں آپ کے موپمنٹ میں اور اس میں ایک کریکٹر ہم نے ساتھ میں یہ کریکٹر پڑھا تھا کہ اس پہ ایک تو یہ ملٹی نیوکلی ایٹڈ ہے اور دوسرا آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ یہ اس کیوں پر الٹرنیٹ لائٹ اینڈ ڈارک بینڈز ہوتے ہیں یہ دو جس کے میجر کریکٹرز تھے اور ساتھ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ولنٹری ان ایکشن ہے یعنی یہ آپ کے انڈر کنشیس کنٹرول ہے آپ کے اختیار میں ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صرف ایکسیپٹ ریفلیکسس جب کوئی ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے مطلب آپ اگر آپ اپنا ہاتھ کسی گرم چیز کی ساتھ رکی تو وہ خود ہی پیچھے ہاتھ آپ کا ویڈرہ ہو جاتا ہے یا اگر آپ چھل رہے ہیں اور آپ کسی تیز چیز پر اپنا پاؤں رکھے تو آپ کا پاؤں خود اٹھ جاتا ہے تو اس ٹام یہ سکیلٹل مسل تھا اور یہ انویلنٹری بن گیا یعنی اب آپ کے یہ کنٹرول میں نہیں رہا تو ٹوپک ہے ہمارا سٹرکچر آپ سکیلٹل مسل اور اس میں دیکھتے ہیں یہ مثال کے طور پر یہ ہم ایک مسل لے رہے ہیں یہ یہ ہے فیمر ادھر میں فیمر بون لے رہا ہوں اور فیمر کے ساتھ یہ بون ہے آپ نے پڑھا تھا کہ بونز میں یہاں پہ یہ پیلوک گرڈل ہے یا کوکسل بون ہے یہ کوکسل یہ فیمر ہے اور یہاں پہ یہ پیٹیلا ہے یا نیک کیپ ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دو بونز ہے ایک ٹیبیا ہے اور ایک فیبولا ہے ٹھیک ہے اب اس فیمر کے ساتھ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مجاریٹی آف دا بوڈی جو مسلز ہے یہ انٹرگونیسٹک سکس فیفٹی مسلز ہے بوڈی میں اور اس کے انٹرگونیسٹک جو میکنزم آپ ایکشن ہے ورک ہے تو وہ انٹرگونیزم ہے انٹرگونیزم مطلب جب دو مسل پیر میں کام کر رہے ہیں اور وہ اب اُزہ انٹرگونیسٹک ہے ایک کنٹرک کر رہا ہے تو دوسرا ریلیکس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بائیسپ اور ٹرائیسپ مسل ہے پاؤ میں یہ جو دو مسلز ہے یہاں پہ ایک مسل یہاں پہ دیکھیں یہ مسل ہو گیا یہ مسل اچھا یاد رکھیں اس مسل کو کہتے ہیں یہ جو مسل اس کو کہتے ہیں کوارڈریسپ کوارڈریسپ مسل ہے اور اس کے نیچے سائٹ پہ جو مسل ہے اس کو کہتے ہیں ہیمسٹرنگ یہ ہیمسٹرنگ مسل ہے اچھا مسل کے کوئی بھی مسل ہو اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک یہ جو پارٹ ہے جہاں پہ یہ سٹارٹ ہے اس پارٹ کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسرشر یہ اوریجن ہے اوریجن مسل کا وہ حصہ ہے جہاں پہ یہ اٹیجڈ ہے فکس بون کے ساتھ ٹھیک ہے فکس بون کے ساتھ ٹھیک ہے تو اوریجن وہ جگہ ہے جہاں پہ مسل فکس بون یعنی جو بون مومن نہیں کرتی دیورنگ دا اس کے جو ایکشن ہے اس میں جو پارٹ اس کا مومن نہیں شوک کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوریجن درمیان میں جو سوالن پارٹ ہے اس سوالن پارٹ کو کہتے ہیں بیلی اس کو کہتے ہیں بیلی اور جو بون مومنٹ شو کرتی ہے دیورنگ دا مسکولر کنٹرکشن اس کو کہتے ہیں نمبر تھرڈ پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں انسرشن یہ انسرشن پوائنٹ ہے اس کے تین پارٹ ہے اچھا ایک اور بات یہ مسل ہے اور مسل بون کے ساتھ اٹیجڈ ہے ایک کنیکٹیپ ٹیشو کے ذریعے انیلاسٹک کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کو کہتے ہیں ٹینڈن یہ ٹینڈن ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹینڈن کیا چیزیں میں نے بتایا ٹینڈن یہ انیلاسٹک کنیکٹیو ٹیشو ہے یہ ہے انیلاسٹک کنیکٹیو ٹیشو ہے اور یہ اٹیج کرتا ہے مسل کو بون کے ساتھ ٹینڈن ٹینڈن صحیح ہے اب یہاں سے ہم اس کا یہ جو ٹوٹل مسل ہے اس کو اٹھا کے باہر اس کو شو کرواتے ہیں ٹیک ہے یہ جو ٹوٹل مسل ہے مسل میں بچھے ایک تو یہ آپ نے پڑھا کہ مسل کے موسیقی یہ بچھے یہ ٹوٹل مسل میں پریزن کروا رہا ہوں اچھا مسل کے سٹارٹ پہ یہ جو پہلا پاٹ ہے جس کے ذریعے یہ اٹیجڈ ہے بون کے ساتھ تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹینڈن اس کو کہتے ہیں ٹینڈن ٹھیک ہے تو ٹینڈن میں نے ادھر بتا ہے کہ یہ انیلاسٹک کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ مسل کو بون کے ساتھ کنیک کرواتے ہیں اور یہ ٹوٹل مسل مسل سے ارگر یہ ایک لیئر سراؤنڈڈ ہے ریپڈ ہے ٹوٹل جو مسل کا مسل بندل ہے یہ ایک کنیکٹیو ٹیشو میں بند ہے ایک لیئر میں بند ہے اس کو کہتے ہیں پیری مائسیم اپی مائسیم یہ ہے اپی مائسیم ٹھیک ہے تو یہاں بھی دیکھیں میں نے بتا ہے اپی مائسیم کیا چیز ہے اپی مائسیم یہ ایک لیئر ہے اور کس چیز کا کنیکٹیو ٹیشو کا لیئر آپ کنیکٹیو ٹیشو ہے کنیکٹیو ٹیشو انسائٹ دیٹ انکلوز مسل جو کہ مسل کو انکلوز کرتے ہو اس لیئر کو کہتے ہیں اپی مائسیم ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر آپ یاد رکھیں جتنے بھی مسل ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسل کا جو سیل اس کو مسل فائبر کہتے ہیں تو مسل کے اندر فائبرز کے بندلز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیزیکل تو نیکس ٹاپک ہے ہمارا فیزیکل ٹھیک ہے یہ فیزیکل ہے فیزیکل کیا چیز ہے یہ ہے بندلز آپ مسل فائبرز آپ مسل فائبرز یاد رکھیں یہ تقریباً ٹوئنٹی ٹو ایڈی مسل کے سیلز یعنی مسل کے سیل کوئی مسل فائبر کہتے ہیں یہ ایک بندل بناتے ہیں لائک یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی ہم شو کروا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ ایک فائبر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک فائبر ہے یہ continued ہے ایسے ٹھیک ہے ایک next فائبر ہے مسل کا یہ ایسے continue یہ next فائبر ہے یہ ایسے continue تو مسل مسل بنا ہے کسی سے یہ فیزیکل سے بنا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیزیکل اب اس فیزیکل کو ان میں سے ایک فیزیکل کو میں اٹھا کے باہر پریزن کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے باہر پریزن کر آیا ٹھیک ہے تو یہ میں کس چیز کو پریزن کروارا ہوں یہ فیزیکل ہے بچے فیزیکل کے اندر یہ جو میں ڈوٹس بنا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں مسل فائبر مسل فائبر ہے جو مسل کا سیل ہے تو اس کے اندر آپ کو میں نے کہا ایک فیزیکل کے اندر 20 to 80 سیلز ہوتے ہیں تو اس کا ایک گروپ ہے ایک بندل ہے ٹھیک ہے اچھا اب یاد رکھیں اب ہم آتے ہیں اس میں تو ایک مسل جو بندل ہے اس کے ارگل بھی ایک کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اس کنیکٹیو ٹیشو کو کہتے ہیں پیری مائسیم پیری مائسیم ٹھیک ہے تو پیری مائسیم کیا چیز ہے بچے یہ ہے پیری مائسیم پیری مائسیم یہ یہ ہے لیئر آپ کنیکٹیو ٹیشو ہے آپ کنیکٹیو ٹیشو ایراؤن فیزیکل فیزیکل کے ارگل یہ کنیکٹیو ٹیشو کی کلیئر ہوتی ہے اچھا اب اس کے اندر کیا چیز ہے مسل فائبر ہے تو اس سے ہم ایک فائبر کو اٹھا کے باہر پریزن کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک فائبر کو میں باہر پریزن کر رہا ہوں کس چیز کو مسل فائبر کو ٹھیک ہے اب یہ مسل فائبر ہے یہ میں کس چیز کا سٹرکچر بنا رہا ہوں یہ ہے مسل فائبر کا ٹھیک ہے آپ اس کو پا کہتا کیپشن لیبل کریں گے مسل فائبر یاد رکھیں مسل فائبر کے ارگل جو لیئر ہے اس کو میں نے فیزیکل کے پریمائسیم اب اس میں سے پریمائسیم میں سے میں نے ایک یہاں پہ فیزیکل ہے فیزیکل سے میں نے ایک سیل باہر اٹھایا تو پھر ہر سیل کے اوپر دو لیئرز ہوتی ہے ایک جو آؤٹرموس لیئر ہے اس کو کہتا ہے انڈو مائسیم ٹھیک ہے انڈو مائسیم انڈو مائسیم یعنی ہر سیل کے ارگل جو لیئر ہے آؤٹرموس اس کو کہتا ہے انڈو مائسیم تو یہاں پہ لفظ دیکھے میں نے پھر لکھا انڈو مائسیم تو یہ بھی کنیکٹی پیشو کلیئر ہے لیکن یہ اراؤن مسل فائبر اراؤن مسل فائبر اب یہاں پہ دیکھے بچھے میں نے آپ کو ایک لفظ استعمال کیا پیری مائسیم یہ ٹوٹل مسل کے ارگل جو لیئر ہے ایک میں نے اپی مائسیم یہ صرف فیزیکل کی ارگل جو لیئر ہے اور ایک میں نے انڈو مائسیم انڈو مائسیم سنگل لیئر کے ارگل جو لیئر ہے کنیکٹی ٹیو کی اس کو کیا کہتا ہے انڈو مائسیم اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سیل ہے اس کو کہتا ہے سپیشلائز سیل مسل کا جو سیل ہے اب ہر سیل کے ارگل کیا ہوتی ہے پلازم ممبرین ہوتی ہے مسل سیل کے پلازم ممبرین کو یہ اس کی پلازم ممبرین ہے اس کی پلازم ممبرین کو سارکولیما کہتے ہیں سارکولیما ٹھیک ہے سارکولیما اور یاد رکھیں آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 17 میں پڑھیں گے تیو ٹیپس اپ نیوران ہے سینسری اینٹر اور موٹر نیوران موٹر نیوران آپ برین سے یا سپینل کارٹ سے میسیج لاتے ہیں ٹوورڈز دا ایفیکٹر یہ ایفیکٹر ہے مسل ہمارا جو کہ ریسپانش ہو کرتا ہے تو موٹر نیوران یہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ موٹر نیوران ہے ٹیک ہے اس کا یہ اس کا ایکزون ہو گیا ٹیک ہے یہ اس کا ایکزون ہے یہاں سے یہ کیا چیز ہے موٹر نیوران یہ کنیکٹ ہے کس چیز کے ساتھ مسل کے ساتھ تو جس پوائنٹ پہ موٹر نیوران اٹیجڈ ہے مسل کے ساتھ اس کو کہتے ہیں موٹر یونٹ یاد رکھیں پر مسل فائبر سنگل موٹر یونٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈیفینیشن کس چیز کے آپ کو یہاں بھی لکھا دیتا ہوں ایک میں نے بتایا سارکولیما سارکولیما کیا چیز ہے سارکولیما میں نے بتایا کہ یہ پلازما ممبرین ہے آپ مسل فائبر مسل فائبر اور ایک میں نے آپ کو بتایا موٹر یونٹ موٹر یونٹ کیا چیز ہے موٹر یونٹ ہے نیورو مسکولر جنکشن نیورو مسکولر جنکشن یعنی جہاں پہ نیوران اور مسل جہاں پہ جنکشن بنا رہے ہیں اگر یہ کام نہیں کر تو یہ پیرالائسز ہو گیا کیونکہ جب مسل تو ہے لیکن برینٹ سے میسج نہیں آ رہا تو مسل کام نہیں کریں گے اس کو فالچ کہتے ہیں پیرالائسز ٹھیک ہے تو یہ اچھا پھر اس کے اندر اس کے اندر ایک سنگل مسل فائبر کے اندر ہوتے ہیں مایو فیبرلز مایو فیبرل اور یہ مایو فائبرل جو ہے یہ ٹوٹل اس کا سائٹو پلازم ہے تو مسل کے سائٹو پلازم کو کہتے ہیں سارکو پلازم ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا یہ میں نے ادھر لکھا سارکو پلازم سارکو پلازم کیا چیز ہے یہ ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم آف مسل فائبر اب اگر میں آپ سے پوچھو مسل فائبر کیا چیز ہے یہ تو سیل ہو گیا جو مسل کا سیل ہے اس کا سائٹو پلازم کو کہتے ہیں سارکو پلازم اگر میں آپ سے پوچھو کہ ایک مسل فائبر کے سائٹو پلازم اور دوسری سیل کے سائٹو پلازم میں کیا فرق ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے اگر سیل سے بیکوز اٹ کنٹین ایک تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں گلائیکو جن ہوتی ہے یہ ہے گلائیکو جن جو سٹورٹ فارما کاربو ہائیڈریٹ ہے اینیملز میں پلانٹ میں اس کو سٹارچ کہتے ہیں اس کو اینیمل سٹارچ بھی کہتے ہیں اور اینیمل میں جب آپ خوراک کھاتے اس کی ڈیجیشن ہوتی ہے تو گلوکوز بلڈ میں ابزواب ہو جاتا ہے اور یہ ہپیٹک پورٹل وین کی ذریعے لیور میں آجاتے ہیں اور لیور میں انڈا فرم اپ گلائیکو جن یہ سٹور ہو جاتے ہیں اور جب بھی آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی گلائیکو جنلائسیز ہوتی ہے سپلٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور یہ لیز ہو کہ یہ گلوکوز بنائیں گے گلوکوز پر سیل کے اندر آئیں گے آپ لوگ نے چپلٹل نمبر فور میں فرسٹر میں پڑھا تھا کہ پھر اس کی فور سٹیپس ہے ایک گلائیکارسیز ہے ایک آکسیڈیشن آپ پیروکیسڈ ہے اور ایک کریپ سائیکل ہے اور پھر الیکٹرن ٹرنسپورٹ چین ہے تو یہ آپ کو سنگل گلوکوز مالیکیول آپ کو تلٹی سکس ایٹی پی دے گا تو یہ اس میں گلائیکو جن ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر اس میں میوگلوبین ہوتا ہے میوگلوبین میں نے آپ کو چپلٹل نمبر چپلٹل نمبر فورٹین میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رسپاریٹی پکمنٹ سے ایک ہمگلوبین تھا جو کیا ریٹ بلٹ سیل کے اندر تھا ایک میوگلوبین تھا میوگلوبین میں نے کہا تھا کہ یہ آکسیڈیشن سٹور کرواتا ہے یہ کہاں پہ ہے مسل کے اندر ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں اور سیلز کے سیٹوپلزم نہیں ہوتی صرف مسل سل کے سیٹوپلزم ہے تو یہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے دوسرے سیل کے سیٹوپلزم سے تو یہ سیٹوپلزم ہو گیا اچھا اس کے سیٹوپلزم پھر جو مسل کا سارکوپلزم ہے یہ بنا ہے کسی سے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو ملیں گے یہ ہے یہ ہے میو فائبرلز ٹھیک ہے یہ ہے میو فائبرلز بچے یہ میو فائبرلز ہے یہ کہاں پہ ہے یہ ایک سیل کے سیٹوپلزم کے اندر ہے اس مسل سیل کے اچھا یہ اوپر کیا چیز ہے یہ سارکولیما ہے پلازما میمبرین یاد رکھیں یہ جو مسل سیل کی پلازما میمبرین ہے یہ اندر کی طرف اس طرح انویجینیٹڈ ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کو کہتے ہیں ٹی ٹی بیول ٹی ٹی بیول کہتے ہیں ٹی 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 بیول نیکسٹ میں نے لفظ لے کا ٹی 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 بیول پورا نام ہے ٹرانسورس ٹی بیول یہ کیا چیز ہے یہ انویجینیشن ہے انویجینیشن ہے کس چیز کے آپ پلازما لیما پلازما لیما اس کا کام کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ موٹر نیوران میسج لے کرتے ہیں برین سے تو جو میسج آ رہے اس میسج کو ہم کہتے ہیں نرب ایمپلس اب یہ نرب ایمپلس کیا چیز ہے یہ تو ہم چپر نبس سے انتین میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی شکل میں اندر کی طرف پازیٹیو چارج ہوتے ہیں بار کی طرف نیگٹیو تو اس کو مسل کے سیٹوپلیزم کے اندر ٹرانسور کرنا تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹیٹوپلیزم تو اس کا رول کہتا ہے ٹرانسور نرب ایمپلس یہ پوائنٹ ایم سی کیو میں آیا ہے ڈیپ انٹو سائٹوپلازم سائٹوپلازم میں اس کو اندر کی طرف نرب ایمپلس کو نرب ایمپلس کیا چیز ہے جو میسج ہے برین سے اس کے انفرمیشن کو کہتے ہیں نرب ایمپلس باقی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو سفر سیونٹین میں ڈسکس کریں گے اچھا یہ میں نے یہ مایو فیبرلز ہے اس کے اندر بچے میں نے یہ ڈاٹس ادھر کی ہے اس طرح تو اصل میں مایو فیبرل کے اندر اور چیزی ہے اس کو کہتے ہیں مایو مایو فیلمنٹس ٹھیک ہے یہ ہے مایو فیلمنٹس تو مایو فیبرل پھر بنے ہیں مایو فیلمنٹسے دیکھیں مسل بنا ہے فیزیکل سے فیزیکل بنا ہے مسل فائبر سے مسل فائبر بنا ہے مایو فیبرل سے اور مایو فیبرل کسی سے بنا ہے یس مایو فیلمنٹس سے بنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کی اس طرح کی لائن ہے دیکھیں اس طرح تو یہ اس کے اندر مایو فیلمنٹس ہے اب بچے اس سے میں اٹھاتا ہوں ایک مایو فیبرل باہر اٹھا کے پریزن کراتے ہیں ٹھیک ہے یہ مایو فائبرلز ہے اب اس میں سے ہم سنگل مایو فائبرل کو اٹھا کے باہر پریزن کراتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں تو یہاں سے یہ دیکھیں اس پوائنٹ کو اٹھا کر باہر پریزن کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بچے میں نے آپ کو سٹارٹس میں بتایا ہے کہ مسل سکیلگل مسل کے اوپر لائٹ ڈارک بینڈز ہوتے ہیں میں نے کہا کہ یہاں پہ صرف لفظ دیکھیں آگے آپ کو سمجھ جائے گی کہ لائٹ بینڈ کے چیز اور ڈارک بینڈ کے چیزیں ٹھیک ہے اب یہ میں کیا بنا رہا ہوں یہ میں مایو فائبرل بنا رہا ہوں مایو فائبرل بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی اوپر بچے یہاں دیکھیں یہ میں نے بنایا یہ جو ڈارک کلر میں اب شو کروا رہا ہوں اس حصے کو کہتے ہیں اے بینڈ اس حصے کو کیا کہتے ہیں اے بینڈ اس کے پاس ایک لائٹ ریجن ہے اس لائٹ ریجن کو کہتے ہیں آئی بینڈ اب یہاں بھی دیکھیں میں نے کہا الٹرنیٹ ایک دوسری کے بعد تو اے بینڈ کے بعد پھر سے آ رہا ہے نیکسٹو اے بینڈ ڈارک 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 آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پھر سے ہو گیا ڈارک بینڈ پھر سے ہو گیا آئی بینڈ اور آئی بینڈ کے بعد اگر یہ کیا چیز ہے یہ ہے اے بینڈ یہ ٹوٹل ٹھڑ آٹ ڈا لینگ ت فیبلیا ہے آئی بینڈ آپ کو ملے گے آچہ اب دیکھیں اس میں اور چیزی بھی ہیں یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ڈارک بینڈ ہے ڈارک بینڈ کے سنٹر میں ایک لائٹ ریجن ہوتے ہیں ہر ڈارک بینڈ کے درمیان میں یہ کمرہ ہو گیا یہ اندرہ ہو گیا اس کے درمیان میں لائٹ آ رہی ہے تو یہ ایک ڈارک ریجن ہے اور اس کے درمیان میں لائٹ ریجن ہے اس کے درمیان میں اس لائٹ ریجن کو کہتے ہیں ایچ زون اس کو کہتے ہیں ایچ زون ٹھیک ہے ایچ زون کہتے ہیں یہ بھی ایچ زون ہو گیا یہ بھی ایچ زون ہو گیا یہ بھی ایچ زون ہو گیا اور ہر لائٹ زون کے اندر پھر سے ایک ڈارک لائن میں نے شو کر آئی ہے اس کے درمیان میں دیکھ رہے نا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ایم لائن یہ ایم لائن ٹھیک ہے ڈارٹ ریجن کے درمیان میں لائٹ زون ہے اس کے تیج زون ہیلی مطلب برائٹ زون اور اس کے اندر پھر سے ایک میڈل لائن ہے ڈارک لائن اس کو کیا کہتے ہیں ایم لائن پھر یہ ہو گیا آئی بینڈ آئی بینڈ لائٹ ریجن ہے اور اس کے سنٹر میں ایک ڈارک ریجن ہوتا ہے ایک ڈارک لیئر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ لیئر میں نے بتائی اس لیئر کو کہتے ہیں زیڈ لائن یہ کہہ ہے زیڈ لائن اور ہر دو زیڈ لائن کے درمیان جتنا پورشن ہے اس کو کہتے ہیں سارکومیر یہ کیا چیز ہے سارکومیر سارکومیر میں نے کہا کیا چیز ہے ہر دو زیڈ لائن کے درمیان جو ریجن ہے اس کو سارکومیر کہتے ہیں یہ الگ ایدر لائن کو سنا سکتا ہے کہ رائٹ آپ کے بوک کی ایک سرسائز میں بھی ہے سارکومیر کو کہتے ہیں فنکشنل یونٹ یہاں سے مسل کنٹرکشن یہ کرواتے ہیں کیسے کرواتے ہیں اس کا میکنیزم میں آگئے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اگر لانگ قویسٹن آجائے آپ کو لانگ قویسٹن کہ سارکومیر اب ہم نے پہلے پڑھا جو مسل فائبر تھا مسل فائبر مسل فائبر کے حوالے سے میں ایک باز یہاں پہ تھوڑا ایڈ کرواتا چلوں جو مسل فائبر ہے اس میں میں لکھوں تو مسل فائبر ایک تو یہ ایم سی کیو کے لئے امپورٹن ہے ایک تو یہ دن میں رکھے کہ اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 10 to 100 مائکرومیٹر ڈائی میٹر ہے اور اس کی جو لینگت ہے وہ 1 ایم ایم سے لے کے 4 سنٹی میٹر تک اس کی لینگت ہوتی ہے بس اتنا ہم نے اس میں شو کروانا تھا اب اگر لانگ قویسٹن آجائے لانگ قویسٹن ہے مثال آپ سے لانگ قویسٹن پوچھیں کہ وٹ اس سارکومیر سارکومیر تو سارکومیر یہ ادھر میں نے یہ ڈائیگرام بنائی اس کو مزید بھی ہم ایکسپوس کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو پہلے سارکومیر پڑھتے ہیں جو چیزیں ہم نے وہاں پہ منشن کرائی یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں پہلے میں نے دیفینیشن کرائی کہ کیا چیز ہے یہ ایکچولی کنٹریکٹائل یونٹ یہ ایکسپوس کیوں ہے کنٹریکٹائل یونٹ آپ دہ مسل یہ کیا چیز ہے یہ سارکومیر ہے یا اس کو کہتے ہیں فنکشنل یونٹ آپ مسل کیونکہ فنکشن سل تو سٹرکچل یونٹ ہے لیکن فنکشن اس کے لئے یہ کروا رہا ہے جو مسل کنٹریک کرتے ہیں تو وہ یہاں سے کنٹریک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنکشنل یونٹ آپ دہ مسل اور جو سٹرکچرلی اس کا سٹرکچر کیس طرح ہے تو ایکچولی یہ ریجن ہے بیٹوین ٹو کنزیکٹیو زی لائنز جو دو زی لائنز ہے اس کے درمینت جو ریجن ہے that is called سارکومیر ٹھیک ہے ادھر آپ لوگوں دیکھنا اچھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی ایک اس میں ہم نے اس کے جو پارٹس ہے ایک ہم نے دیکھا کہ اس میں اے بینڈ ہے تو اے بینڈ کو پورا نام کیا کہتے ہیں ان آئیسو ٹروپک ریجن ان آئیسو ٹروپک ریجن ہے یہ کیا کام کرتے ہیں یہ پولارائز لائٹ جو ویزبل لائٹ ہے اس کو پولارائز کرتا ہے اس کے بار اس میں میں نے کیا بتایا اس میں ایک اور پارٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ ہے آئی بینڈ آئی بینڈ آئی بینڈ بچھے یہ یہ کیا چیز ہے آئی بینڈ یہ آئیسو ٹروپک ہے آئیسو ٹروپک کا مطلب ہے کہ یہ نان پولارائزنگ ہے لائٹ کو یہ پولارائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا پھر اس میں ایک اور پارٹ ہے ایج زون ایج زون بچھے ایج زون یہ ہیلی زون ہے یعنی برائٹر ریجن ہے برائٹر ریجن ہے ان سائٹ کہاں پہ ہے ای بینڈ اس کے بعد اس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ایم لائن ہے بچھے ایم لائن کا میں نے بتایا کہ ایم لائن یہ ڈارک لائن ہے میڈل لائن ایم میڈ آف ایج زون اور آخر میں اس میں میں نے بتایا زیڈ لائن زیڈ لائن تو زیڈ لائن یہ ڈارک لائن ہے ای آئی بین ای میڈ آف آئی بین تو یہ بچی سٹرچر آف سارکومیر ہو گیا اچھا اب سارکومیر کو اٹھا کے باہر کو اس میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہے کہ ای بین کس چیز سے بنا ہے آئی بین کس چیز سے بنا ہے تو اس کو اٹھا کر ادھر پریزن کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ٹھیک یہاں بھی دیکھے ایک سائٹ پہ میں نے چونکہ میں نے بتا کہ سارکومیر ایکچولی سارکومیر ایکچولی دو زیڈ لائن کے درمیان جوری جن ہوتے ایسے میں نے بتا ہے نا تو یہ زیڈ لائن ہو گئی یہ دوسری زیڈ لائن ہو گئی اس کے درمیان اس کے ڈارک میں نے آپ کو بتا یا ابھی میں نے آپ کو بتا یا کہ کہ مایو فائبرل جو مایو فائبرل ہے ادھر دیکھیں مایو فائبرل کے اندر مایو فائبرل کے اندر مایو فیلمنٹ ہیں اور مایو فیلمنٹ جو ہے وہ دو ٹو ٹائپس ہے ٹھیک ہے ایک تھک فیلمنٹ ہے اور ایک تھن فیلمنٹ ہے ایک تھن فیلمنٹ ہے تو اب آتے ہے کمپوزیشن یعنی الٹرا سٹرکچر آپ سارکومیر یا الٹرا سٹرکچر آپ مایو فیلمنٹ پہ آپ اس کو کہہ دیں تو ہم یہ یہ چیز ہے یہ ٹھیک فیلمنٹ ٹھیک لفظ سے لگ رہا ہے کہ اس جو دائمیٹر وہ زیادہ ہے تو یہ ایو بین کیوں ڈارک ہے کیونکہ اس کے اندر تھک فیلمنٹ ہوتے ہیں تو یہ تھک فیلمنٹ میں بنا رہا ہوں ابھی مزید ہم اس کو explain کریں گے ٹھیک ہے یہ پہ آہستہ آہستہ ہم سپرفیشیل سے اس کا انٹرنل سٹرکچر کی طرف جا رہے تھک فیلمنٹ میں ایک ٹیل ہوتی ہے اور کچھ اس میں ہیڈز ہوتے ہیں اس طرح ہیڈز یہ دیکھیں ہیڈز ہے یہ کس طرح ہے یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی یہ اس کے ہیڈز ہے یہ تھک فیلمنٹ کے ہیڈز ہو گئے تو یہ پہ یہ اس کے سینٹر میں اے بینڈ ہے ٹھیک ہے اور اے بینڈ کے دونوں سائٹ پہ یہ نیکس زینڈ لائن ہے یہاں پہ بھی آئی بینڈ ہے یہاں پہ بھی آئی بینڈ ہے اور درمین میں اے بینڈ ہے تو اے بینڈ کے دونوں سائٹ پہ کیا چیز ہے آئی بینڈ ہے تو آئی بینڈ بنا ہے تین فیلمنٹ سے تو جو تین فیلمنٹ سے وہ ایسے ٹھیک ہے اب اگر میں mcq اگر آ جائے mcq دیکھے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو بچی یہ بھی مل جائے ٹھیک ہے تو written form میں آپ کوئی چیز مل جائے گی لہذا بعد میں بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہے اچھا اب اس میں دیکھیں جو اے بینڈ ہے تیک فیلمنٹ جو ہے تیک فیلمنٹ یہا پہ میں اس میں ہیڈنگ دوں گا آلٹرہ سٹرکچر آف آلٹرہ سٹرکچر آف مایو فیلمنٹ ٹھیک ہے آلٹرہ سٹرکچر آف مایو فیلمنٹ تو مایو فیلمنٹ میں ایک تو زین میں رکھی اے بینڈ اے بینڈ میں سارکومیر ہے سارکومیر میں ایک اے بینڈ تھا اور ایک آئی بینڈ ہے ٹھیک ہے اے بینڈ کے اندر ٹک پلس تین فیلمنٹ دونوں موجود ہیں اب دیکھ رہے نا کہ تین فیلمنٹ یہاں پر بھی ہے اس کا کچھ حصہ اے بینڈ کے اندر بھی ہے آرہے نیتر اور آئی بینڈ کے اندر 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 تین فیلمنٹ سے اس کے اندر آنڈی تھن فیلمنٹ سے سمجھا رہی بات کی اوکے اب میں نے کہا کہ مایو فیبرل بنے ہے مایو فیلمنٹ سے اگر آپ اس کا سیکونس میں دے سکتے ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کہا کہ مسل بنڈل بنا ہے فیزیکل سے فیزیکل بنے ہے فیبرل سے فائبر سے فائبر کے اندر فائبر مایو فائبرل سے اور مایو فیبرل کے اندر کیا چیز ہیں مایو فیلمنٹ سے مایو فیلمنٹ میں نے کہ دو قسم کے ایک تھک فیلمنٹ ہے اور ایک تین فیلمنٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اٹھا رہے یہاں پہ اور کیا چیز ہے نمبر وان تھک فیلمنٹ یاد رکھے جو تھک فیلمنٹ ہے یہ ایک تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہے کیونکہ اس کا ڈیامیٹر 16 ڈیامیٹر ڈیامیٹر ہے اور ہر تھک فیلمنٹ کے اندر 300 مایو سین میو 300 مایو سین پروٹین ہوتی ہے اور ہر ایک ایچ مایو سین ہر ایک مایو سین کے اندر 6 پولی پیپٹائیٹ چین ہوتے ہیں 6 پولی پیپٹائیٹ چین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ دیکھیں یہ سنگل مایو سین میں بنا رہا ہوں تو سنگل مایو سین یہ دیکھ یہ دو چین یہ ہو ہو گئی اس کی this is tel of the thick filament اور اس کے ہے two heads اس کو کہتے ہے globular heads اور ہر ایک head کے اندر ٹھیک ہے پھر جو اس میں سٹرکچرلی تو اس میں کہا چیز ہے ایک تیل ہے اور دو heads ہے ہر اس head میں دو پولی پیپٹائیٹ چین ہے اس میں دو پیپٹائیٹ چین اور ہر ایک tel میں ایک پیپٹائیٹ چین ہے تو total ہر ایک مایوسین کتنے پیپٹائیٹ چین سے بنا ہے six پیپٹائیٹ چین سے بنا ہے اور total bundle میں کتنے مایوسین ہوتے ہے پروٹین 300 تو یہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے like آپ اس طرح دیکھیں total bundle اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے یہ total bundle ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر 300 یہ 300 مایوسین کے tel ہو گئے سب کے تو اس کے جو structure ہے structure میں میں نے پتایا کہ ایک tel ہے our two heads ہے head کو بعد میں آپ پڑھیں گے اس کو cross bridge بھی کہتے ہے cross bridge کیا چیز ہے آگے آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کے tel ہے tel بنا رہے ہے tel central core بنا رہا ہے our head جو ہے heads یہ radiating ہے باہر کی طرف ہے radiating اس طرح یہ دیکھیں یہ head جو ہے یہ اس سے باہر کی طرح اس طرح جگہ جگہ پہ نکلی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ thick filament ہو گئے thick filament میں tel ہے اور heads اس سے باہر کی طرف radiate ہے branch out ہے سمجھ جائے بات کیا بچھے ابھی ٹائم تو نہیں ہوئے نا پورا ہونے والے اچھا ابھی اس میں ہمارا رہ گیا چیزے thin filament رہ گیا ابھی teacher تو آپ بارے میں بھی پڑھ لیتے ہے یہ پہ ٹھیک ہے ڈا 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 بچھے thin filament کو thin filament اس وجہ سے کہتے اب thin filament کہا پہ ہے میں نے بتایا آپ کہ یہ ڈا 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 filament یہ تقریبا 8 nanometer 7 to 8 nanometer ہے diameter ہے اس وجہ سے یہ کم ہے thin filament کے اندر بچھے 3 طرح کی protein ہوتے ہیں 3 types protein ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں ہے actin actin بچھے میں ساتھ میں اس کا structure دو بنا رہوں actin دو طریقوں سے ہے ایک g actin ہے اور f actin ہے اب میں نے ادھر ایک یہ single actin بنایا آپ لوگوں نے first year میں second chapter میں classification of protein on the best of shape تو ایک آپ نے گول پڑھے اس کو کو فائیبر پروٹین تو یہ globular ہے kidney shape یہ g actin ہے اس طرح g actin many g actin combine ہوتے ہے اور اس سے ایک single layer بنتی ہے total layer کو کہتے ہے f actin سمجھ جائیں بات کی نا اس کو f actin اس کے دو چین ہے ٹھیک ہے یعنی f actin کتنے ہوگئے total یہ الگ f actin تو f actin دو ہو گئے ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں actin ہے second number اس میں tropomyosin ہے tropomyosin اس کے آپ کو پچھے ملیں گے two polypeptide chains یہ اس کے two polypeptide chains ہوتے ہیں ایک chain یہ ہوگئی اور ایک chain یہ ہوگئی ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا بنایا یہ میں نے بنایا tropomyosin ٹھیک ہے اس کے اندر number third اس کے اندر number third پہ protein ہے number third پہ اس کو کہتے ہے کیا چیز number third پہ ہے troponin number third پہ ہے troponin بچھے یاد رکھ کہ troponin کے اندر پھر تین polypeptide chains ہیں ٹھیک ہے یہ بنا ہے three polypeptide chains peptide chains چیز صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھتے جائیں ایک لفظ ہے t n i number one number two t n t number third t n c تین polypeptide chains تو یہاں پہ میں بنا رہا ہوں اس کو شو کروا رہا ہوں اس کو میں گرین سے یہاں شو کروا لوں گا یہ تین طرح ہے one two three one two three اس کو کہتے ہے troponin اور basically جو contriction ہے یہ troponin اور tropomycin کنٹرول کرتے یہ بات میں آپ میکنیز میں پتہ چل جائے گا تو t n i یاد رکھیں یہ attaged ہے کس چیز کے ساتھ to actin یہ actin کے ساتھ attaged ہے یہ attaged ہے tropomycin کے ساتھ اور یہ attaged ہوتے ہے کیلش مائن کے ساتھ کیسے یہ میکنیزم میں آپ پتہ جائے گا تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا سکیلیڈل مسل کیا ہے اس کا سٹرکچر کس طرح ہے اس کے اندر ہم نے سٹرکچر مایو فائبرل بھی پڑھا سارکومیر بھی پڑھا اور سٹرکچر مایو فیلمن بھی پڑھا کسی کا کوئی کوئی سٹرکچر مچھے موسیقی